شبی کا شواغت ہے آپ کے اپنے چینل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا لوگ پری چینل اور میں ہوں پریم بات پری خبروں کو جانکاری کے لئے کریں جہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ایک گھر کو اگیا چوروں نے اپنا نشانہ بنایا ہے اور نشانہ اس قدر سے بنایا ہے کہ جہاں سے سنتا ہو شاہم جا رہا ہے اور نات رشتہ دار اور اٹھ مطر دروازے پر آ کر دھانشا بنہا رہے ہیں اور گھٹنا جو چوری ہوئی ہے اس کو لوگوں کی ایک جوانی چرچہ کا بشے بنا ہوا ہے ہم بات کرتے ہیں اس گھر مالک سے پیڑیت پریوار سے کی چور کیسے گھر میں پربیش کیا لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے اور وہیں پر کیا آگے پرکریہ تھانے میں تحریر دی کی نہیں دی ہے کیا پولیس نے کاروائی کی حالنکہ پولیس نے جانپرتال شروع کر دی ہے جیسا کی جانکاری میں آ رہا ہے اور گھر پہ آ کر گھٹنا اتھل کی جانپرتال کی ہے اور وہیں پر پیڑیت پچھ کے دورہ پراتھنا پتر پھی دے دیا گیا ہے اور بہت جلد کھلاسہ کرنے کی بات بھی پولیس نے کہی ہے بات کرتے ہیں یہاں پر یہ ستیس ماسٹر ہیں جو تربہندت اسکول بدیالے میں سیوہ دے رہے ہیں اور انہی کا یہ گھر ہے پوری بات کرتے ہیں کہ چور کیسے پربیش کیا گھر میں کہاں سے آئے اور یہ بتا رہے ہیں پیڑیت پریوار کیسے پیچھے سے ساتھ میں جیسا کی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پیڑیت گھر مالک بتا رہے ہیں پوری تریقے سے چور کا کیسے پربیش ہوا ہوا پھر اچھا 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 جس میں اس کا سامان بھی لیا پورا کیا کیا گیا ہے اس میں ساٹھ ہزار روپے ہم اور چاز جوڑی پائے چھہ بچھیا ہم اور ساتھ میں جو ہے جھالا جھالا گہنے کتنے روپے کے گیا ہوں گے لکبت ساڑھے پچیس ہزار چھڑیس ہزار کیا سپاس ہیں گہنے گئے ہیں سونہ چاندیکی اور نگت میں ٹوٹل کتنا گیا ہے شاٹھ ہزار روپی ہے آچھا تھانے میں تحریر دیدی ہے تھانے میں تحریر دیدی ہے پولیس نے کیا کاروائی کی پولیس نے آسواسن دیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پولیس تھانے تحریر ملنے پر تتکال گھٹنا اثر پر پہنچ کر جانت پرطال سگھانتہ سے کی ہے اور بہت جلد آسواسن بھی دیا ہے کہ کھولاسا اور کٹھور کاروائی چوروں کو خلاب کرنے کا آسواسن دیا ہے پوری طریقے سے پریوار ڈڑا اور شہمہ ہوا ہے یہ آپ کہاں سوئے تھے ہم تو باہر سوئے تھے اچھا آپ اور پریوار پریوار کم لڑکیاں اس کو روم میں سوئی ٹھیک پھر جانکاری کیسے ہوئی جانکاری تب ہوئی جب اس نے کا پورا سامان دن لیے پہلے اس کے بعد میں جو گہنے رکھی ہوئے اسے دوسرے قبلے میں وہ بھی اٹھا لیے پھر یہ بخصہ کا تالہ توڑنے جب جا رہے تھے تو تالے کی کھٹ پٹ کی آواز سن کر کے وہ جگ گئی اور جب جگی تو اس کے ہاتھ میں ایک لیٹھی تھی ساتھ میں اس نے لیٹھی مارنا چاہا تو وہ لیٹھی میں لپٹ گئی لپٹ گئی اور لپٹتے ہوئے جو ہے دیرے دیرے وہ آگن تک کھسیٹتے ہوئے لیا تو انہوں نے یہ پریاس کیا کہ ہم باہر جا کر کے دروازہ کھوٹنے اور جگہ دیں وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جگنے نہ پائیں جگنے پائیں اس لیے ایک لڑکی دیماری یہ آواز سن کر کے لڑکی ماری تو چلائیں پھر سے بچیاں چلائیں تب آپ جگیں اور تب تک لڑکیاں جگیں لڑکیاں دگیں ان لوگوں نے جیسے آواز کی ہے تو موقع پا کر کے وہ ترنت یہی دھرے سے پھر گھٹنا کو انجام دے کر وہ بھاگ گیا جیسے کہ آپ ہمیں جو ہے بھروازہ کھولا تب ہم وہاں سے یہاں آئے تو اتنا سہمے ہوئے لوگ تھے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کافی گھبرائی ہوا پریوار ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان کی پتنی کی جاباج جو دکھائے جاباجی اور شاباسی کی واسطوں میں تقریباً پندرہ بیش منٹ تک جھڑپ ہوئی اور تالے کو کٹنے کو لے کر کے اور نسامان بٹرنے کو لے کر کے حالانکہ پہلے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکے تھے چور لیکن پہچان کشی کی نہیں ہو پائی ہے اور اگیاد کے خلاب تحریر دے دی گئی ہے لکھت جو آپ اسپیکٹ دیکھ پا رہے ہیں پوری طریقے سے پریوار اور گاؤں میں ایک سنسنی پھائلی ہوئی ہے پوری طریقے سے وہیں پر پولیس کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی بات کہی ہے اور بہت جلد خلاصہ کرنے کی بات کہی ہے